کفری لیٹس اپ ڈیٹ میں آپ کا سواگ دے گائیں آج ہے ایک اپریل دو ہزار چوبیس اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی کفری کا کیسا موسم ہو رہا ہے کیا آپ کو کفری میں برک ملے گی کہ نہیں ملے گی کیا شملا میں آپ کو برک ملے گی کہ نہیں تو سواگت آپ سیگا ہمارے یوڈو چنل میں جس کا نام نکل بھائی ہیم آج نمشکار دوستو آج ایک اپریل دو ہزار چوبیس اور اپریل میں موسم ایک تو گرمی کا ہوتا ہے گائیں دوسری بات یہاں پہ برف آپ کو نہیں ملے گی جی ہاں صحیح سنا آپ نے برف یہاں پہ بلکل بھی نہیں ہے آپ یہ سوچ کے مت آرہا کہ آپ کو کفری میں برف ملے گی اب کفری میں آپ کو کوئی برف نہیں ملے گی ہاں نارکنڈا میں تھوڑی بہت مطلب کی معمولی سے آپ کو نارکنڈا میں برف ملے گی وہ بھی اب دو چار دن میں پگل جائے گی یعنی کہ آپ یہ مان کے چلو کہ چار بانچ اپریل تک آپ کو نارکنڈا میں تھوڑی بہت ہارٹ ٹو پیک تک آپ کو برف دیکھنے کو ملے گی باقی یہاں پہ کوئی بھی برف آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی برف کہاں دیکھنے کو ملے گی برف آپ کو دیکھنے کو ملے گی اب منالی میں اب آپ رکھ کر سکتے ہیں اپنا پلان کر سکتے ہیں منالی کا ٹھیک ہے اب یہ سوچ کیا ہو کہ آپ نے شملہ منالی دونوں جگہ گھومنا ہے شملہ منالی کا ٹور ہوتا ہے بھائی چھے دن کا جہاں سے سنا آپ نے چھے دن کا شملہ منالی کا ٹور ہوتا ہے یعنی کہ فائیب نائٹ سکس ڈیز کا ٹور ہوتا ہے تو شملہ منالی دونوں کرو اگر برف دیکھنے یہ تو منالے جاؤ اگر کھالی شملہ گھومنا ہے تو صرف آجاؤ شملہ ٹھیک ہے برف یہاں پہ نہیں ہے اور اب پندرہ اپریل سے لے کے پندرہ جولائی تک یہاں پہ سیزن ٹائم ہوتا ہے تو بھائی اب ہوتل کے پرائز مہنگے ہوں گے ہر ایک چیز کے پرائز آپ کو مہنگے ملیں کیونکہ یہی ٹائم ہوتا ہے یہاں پہ ٹورسٹ کا آنے کا تو یہاں پہ سیزن ٹائم ہوتا ہے پندرہ اپریل سے لے کے پندرہ جولائی تک تو ہوتل کے پرائز بھی بڑھ جاتے ہیں ٹیکسی کے بھی بڑھ جاتے ہیں ہر ایک چیز کا پرائز آپ کو زیادہ ملے گا تو اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لے کہ بھائی اب ہمیں پرائز مہنگے ملنے گے ہوتل بھی ہمیں مہنگے ملنے گے تو اگر آپ لوگ سوچ رہے ہو آنے کی تو پہلے یہاں کا ویدر دیکھو ویدر ہر دن یہاں پر چینج ہوتا ہے ہلکی ہلکی سے ٹن پھر سے شروع ہو چکی ہے ابھی بارش ہو رہی ہے لگا تھا تین چار دن سے یہاں پھر بارش ہو رہی تھے تو صوبہ شام بارش ہو رہی تھے دن میں بادل آ رہے تھے کبھی دھوپ لگ لی تھی تو جس ویسے پھر سے اگرہ ٹھن شروع ہو چکی دوبارہ سے اتنا نہیں ہے کہ آپ کو بہت جارہ ٹھن دیکھنے کو مل گی ہاں صوبہ شام کے آپ کو ٹھن دیکھنے کو مل گی اور شملا میں کوئی برف نہیں ہے نہ ہی کفری میں کوئی برف ہے ہاں جی نارکنہ میں تھوڑی بہت ہے پت منالی میں آپ کو بہت جارہ برف دیکھنے کو مل لے گی تو آپ لوگ منالی بھی جا سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ آپ لوگ سوچتے ہو کہ نکلوائی ہم نے گھومنا تو ہے پت ہمیں کوئی ایسا بندہ چاہیے جو ہمارے ٹھن کو اچھا ہے اور یادگار بنا دے جو میں سستے میں گھوما دے جس میں ہمارا خرچہ بھی کم ہو تو اس کے لیے بیٹھا ہے آپ کا نکلوائی ہیما چل جہاں شملا کو فری نارکنڈا ٹھن پیگز ہم پروائیڈ کراتے ہیں اپنے سبسکرائیڈ کو بہت ہی کم بزٹ میں اور شملا نارکنڈا اور شملا منالی کا ٹھن بھی ہم کرواتے ہیں بہت ہی کم بزٹ میں گھر اگر آپ ہزار پہ بھی بچ رہنا وہ بھی بہت ہے تو ہم سستہ کرواتے ہیں میری کوشش ہے ہی رہتی کہ بھائی میں جتنا ہوسکے کم اتنے میں ٹھنے میں ٹھنے آپ کو کروائے چاہے وہ بزر پروپٹی ہو چاہے ہو چھے سٹار ہوتل کے ساتھ ہو چاہے آپ کو ٹیکسی چاہیے چاہے آپ کو ہوتل چاہیے کچھ بھی چیز چاہیے تو سب کچھ میں پروائیڈ کرا کے دیتا ہوں تو آپ نے کیسے کانڈٹ کرنا ایک طریقہ آپ لوگ مجھے میل کریے دوسرہ طریقہ آپ لوگ مجھے اسٹاگرام کے طرح کانڈٹ کریے اسٹاگرام کے آئیڈی ہے میری نکھل بھائی ہیماچر وہاں پہ میں ہر دن پانچ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں ہر روز تو آپ لوگ مجھے وہاں بھی فالو کر سکتے ہیں اور یہ تھا لیٹس اپ ڈیٹ کفری کا بھائی